اسلام علیکم آج سے ہم لوگ اپنا پہلا کورس سٹارٹ کریں گے پہلا کورس میں سب سے پہلے جو ہم آفیس میں پڑھیں گے وہ ہے مائکرو سوفٹ پینٹ کی اپلیکیشن ہم پہلی آج سے کلیر کریں گے اس میں مائکرو سوفٹ پینٹ کو اپن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اگر آپ ونڈو سیون کو یوز کر رہے ہیں تو آپ سٹارٹ میں جا کے پروگرام فائل میں ایسیسریز میں جا کے آپ پینٹ کو اپن کر سکتے ہیں یا اگر آپ لوگ کئی ادھر پینٹنگ یوز کر رہے ہیں کئی ادھر ونڈوز یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے ونڈو کو پریس کریں کی بارڈ کے اوپر ونڈو کے بٹن کو پریس کریں اور ٹائپ کر دیں پینٹ انٹر کریں تو آپ کا پینٹ اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ پینٹ اوپن ہو گیا ہے اس کے اندر میں پہلے پیج کی دھوڑی سیٹنگ کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہم اس کا انٹرودکشن کرتے ہیں ٹاپ پہ آپ کو یہ بار نظر آرہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں Quick Launch Bar ٹھیک ہے یہ آئیکن کے ساتھ یہ Paint کا آئیکن ہے اس کے ساتھ Quick Launch Bar ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگے ٹاپ پہ جو ہمارے پاس شور ہے یہ ہے Title Bar اس کو ہم بولتے ہیں Title Bar ابھی یہ Untitled آرہا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی File Save نہیں ہوئی ٹھیک ہے کوئی بھی ہم اپنی Printing کرنے سے پہلے ہم لوگ اپنی File ko Save کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی سکیورٹی کے لیے ٹھیک ہے آپ لوگ ہو نہ ہو کہ آپ پینٹ کرتے رہے ہیں اور آپ کا سسٹم اگر آف ہو جاتے تو آپ کی فائل کرپٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنی فائل کو سیو کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ٹائٹل یہاں پہ آ جائے گا سپوز میں اس فائل کو سیو کر لیتا ہوں یہاں سے سیو کا بٹن پریس کر رہے ہیں یا کنٹرول ایس بھی آپ کر سکتے ہیں سیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا میں اپنی ڈائریکٹری سیلیکٹ کرتا ہوں ڈیسٹوپ پہ ٹھیک ہے اور یہاں سے میں ٹائپ بھی چین کر سکتا ہوں سپوز جے پی جی وغیرہ میں یہاں سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اپنی فائل کا نیم میں سادھی ہی رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میری فائل سیو ہو گیا تو یہ دیکھیں ٹائٹل بار میں یہاں پہ ٹائٹل میں سادھی لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ فائل بٹن ہے جس کے اندر ہماری فائل کے ساری انفرمیشنز ہوتی ہیں اس کی پروپرٹیز وغیرہ ٹھیک ہے اوپن کرنا سیو کرنا سیو ایس برینٹ وغیرہ کرنا یا یہی سے آپ بیک گرونڈ بھی سیٹ کر کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم اگلے لیکچرز میں اس کو ڈیپ لی پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا یہ منیو بار ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نے یہ سارے ٹول ڈسکس کرنا ہے جو جو آپ کو یہ سامنے سکرین پہ شو ہو رہے ہیں یہ سارے ٹولز ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایک سٹینڈرڈ پرینٹنگ کرنے کے لیے کوئی بھی ایک بڑا سکیچ بنانے کے لیے آپ کو پہلے ان سارے ٹولز انڈسٹینڈ ہونا پڑے گا تب آپ لوگ ایک اچھی پرینٹنگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں کسی کی بھی پکچر بنا سکتے ہیں مطلب اپنی پکچر بھی آپ بنا سکتے ہیں میں بھی آپ لوگ اپنی پکچر پینٹ کے اوپر بنا کے دیکھاؤں گا ٹھیک ہے روز میں جب بھی میرا لیکچر ہوا کرے گا تو ہر لیکچر کے پینٹ کے لیکچر کے انڈ پہ میں آپ لوگ ایک چھوٹی سی ڈیویلپمنٹ بھی کر کے دیا کروں گا تاکہ آپ کا ایک مائنڈ بھی سیٹ ہوتا جائے کہ پینٹ کے اوپر کس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ جو پیج چل رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ونڈو ٹھیک ہے ویسے تو یہ شیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن کمپیوٹر میں اس کو ونڈو کہا جاتا ہے جو ہماری یہ شیٹ ہوتی ہے کہ یہ اگر ہم اپلیکیشن کے اندر انٹرنل بات کریں تو یہ ونڈو کال ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو ونڈو ہی بولتے ہیں اس کے بعد نیچے یہ ہمارے پاس سٹیٹس بار چل رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ اگر کوئی بھی چیز یہاں پہ ڈراؤ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں ابجیکٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس اس کی پوزیشن اور ہائٹ ویرث میرے کٹسر کی پوزیشن آ رہی ہے اور اس کی ہائٹ ویرث آ رہی ہے میرے پاس پیج بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس پیج کتنا چل رہا ہے اور اس فائل کا سائز بتا رہا ہے کہ 9.4 کے بھی آپ کے پاس سائز ہے توٹلی اوورال جتنا بھی میرے پاس ڈیٹا چل رہا ہوگا مجھے یہاں پہ اس کا سٹیٹس بتا چلتا رہے گا اور ساتھ ہی میرے پاس یہ زوم باہر ہے یہاں سے میں اپنے اوبجیکٹ وغیرہ کو زوم کر کے چیک کر سکتا ہوں ان کو یہاں سے ہم زوم کر سکتے ہیں یہ تو تھا ہمارا ہم نے تھوڑا سا اس کا انٹرڈکشن کر لیا ہم نے یہاں سے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے ایک پینٹ کو یوز کر اوپن کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں ان کو کس نیم سے کال کیا جاتا ہے کیونکہ آگے میں آپ لوگ کو نیم سے ہی کال کروائے کروں گا تاکہ آپ پہلے لیکچر کو اگر آپ فوکس کر کے سن لیں گے تو اگلے لیکچر میں تھوڑا ایزی ہو جائے گا اس کو بار بار بتانا نہیں پڑے گا مجھے اب سب سے پہلے ہم لوگ ہوم سے سٹارٹ کرتے ہیں ہوم میں سب سے پہلے ہیں کلپ بورڈ کی کمانڈ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کمپیوٹر کے اندر کلپ بورڈ کی کمانڈ ہم بولتے ہیں کوپی کٹ پیسٹ کو اگر آپ کوئی چیز کوپی کرتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں یا کٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کلپ بورڈ کمانڈ یہ کلپ بورڈ کمانڈ ہوتی ہیں یہ سٹینڈر ہر اپلیکیشن کے اوپر کمان ہے ہر اپلیکیشن کے اوپر یہی کیز سیم ایمپلیمنٹن کا ہوتا ہے کنٹرول سی سے کپی کنٹرول ایکس سے کٹ ہوگا کنٹرول وی سے پیسٹ ہوگا یہ ساری سٹینڈر کیس ہیں آپ کوئی بھی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں ورڈ ایکسل پاور پرنٹ فانٹ پیج ون نوٹ آؤٹلوک مس ایکسے ایسے پروجیکٹ فوٹو شوپ کورل درہ کچھ بھی الیسٹریٹر یوز کرتے ہیں تو یہ ساری کلپ بورڈ کی کمانڈ سیم ہی یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو اس میں ہم منیو بار سے بھی دیکھا کریں گے اور ان کے میں آپ کو شارٹ کٹس بھی بتایا کروں گا اور شارٹ کیس بھی بتایا کروں گا سب سے پہلے تو ہم منیو بار سے دیکھتے ہیں کہ منیو بار سے یہاں سے ہم لوگ کس طرح سے کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے ایک ڈراؤ کر لیتا ہوں اپنا آپجیکٹ اپجیکٹ ڈراؤ کرنے کے بعد یہاں پہ کوپی کی کمانڈ اس لیے اوپن ہوئی کیونکہ ابھی تک میرے پاس سیلیکشن میں کچھ ہے نہیں مجھے پہلے اس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا تو یہ میرے پاس سیلیکٹ ٹول ہے یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اب یہ ساری کمارڈز میرے پاس اوپن ہوگی یہاں سے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں بعد میں جب میں پیسٹ دباؤں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ پیسٹ ہو رہا ہے اس کے بعد کٹ کرنا چاہوں تو میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے کٹ ہو گیا اور بعد میں اس کو پیسٹ کر کے کہیں بھی رکھ سکتا ہوں یہ تو میں نے آپ کو منیو بار سے بتا دیا دوسرا اسے پیسٹ کے نیچے یہ پیسٹ فرام بھی آ رہا ہے کہ آپ کہیں اور سے بھی پیسٹ کر سکتے ہو اگر آپ کوئی پکچر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تو آپ یہاں سے پیسٹ فرام کر لیں پیسٹ فرام کر کے ڈیسٹ اوپ پہ چلے جاتے ہیں یہاں سے کوئی پکچر ہم لوگ سلیکٹ گئے جیسے یہ موبائل کی پکچر ہے تو میں نے یہاں سے موبائل کی پکچر کو یہاں پہ سیف کر لیا یہاں پہ میرے پاس یہ کوپی ہو گئی یہاں سے یہ پیسٹ فران سے ہو گی اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میں نے منیو باہر سے بتایا اب ہم ان کو شارٹ کٹ دیکھتے ہیں کہ ماؤس کے ساتھ ہم کس طرح سے اس کو شارٹ کٹ میں کوپیسٹ کٹ پیسٹ کر سکتے ہیں آپ نے جسٹ یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنٹرول کی کی کو ہولڈ کرنا آپ نے جو کی برڈ کے اوپر ہے کنٹرول کی دونوں طرف دو کیس ہیں آپ کنٹرول کی کی کو ہولڈ کر لیں اور یہاں سے کلک کر کے ڈریک کریں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کپیز ہونا شروع ہو جائیں گی یہ آپ ماؤس کے ساتھ کپی کر سکتے ہیں دوسرا ہے کٹ پیسٹ کرنا تو آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں اور جسٹ اٹھا کے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہ اس کا کٹ پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کی شارٹکیز دیکھ لیتا ہے شارٹکیز میں ہمارے پاس یہاں پہ ہم لوگ اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور ساتھ ہی میں نے کنٹرول سی کی کمانڈ یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں کنٹرول سی شارٹکی میں نے اپلائی کر دی اب میں کنٹرول وی کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس پیسٹ ہوگی کنٹرول وی کیا تو یہ دیکھیں پھر پیسٹ ہوگی کنٹرول وی کیا پھر پیسٹ اب اس کو میں کٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کنٹرول ایکس کرتا ہوں تو یہ دیکھے کٹ ہوگی اور کنٹرول وی کرنے سے دوبارہ سے پیسٹ ہو جائے یہ اپنے منیو بار ماؤس کے تھو اور شورٹ کٹ کے تھو آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم کس طرح سے کافی پیس کر سکتے ہیں یہ تو تھا اب یہ آپ لوگوں نے جتنا میں نے آپ لوگوں کو کروایا یہ آپ لوگوں نے روپیٹ کرنا ہے اور دوسرا آج ہم اپنی موڈلنگ کرتے ہیں دیلی بیسز بھی ہماری موڈلنگ ہوا کرے گی اس کے اندر ٹھیک ہے میں آپ لوگ کے سامنے ڈیویلپمنٹ کیا کروں گا آپ لوگوں نے جو ہے اس ڈیویلپمنٹ کے بارے میں پھر آگے جب ٹولز آ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں نے خود اس کا ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کے سامنے کچھ ڈیویلپمنٹ کرتا ہوں بیسکس ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کے اندر ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں سپورز میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں کچھ ٹول اگلے بھی یوز کروں گا کیونکہ وہ ابھی آپ لوگوں نے پڑے نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ صرف جسٹ ابھی تو اس کو صرف دیکھیں گے کہ ڈیویلپمنٹ پینٹ کے اوپر کس طرح سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں یہ ریزر کو بڑھا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللی صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے چھوٹے سی بیسک ایک ڈیولپمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب ابھی ٹھیک ہے اگلے لیکچر کے لیے انتظار کیجئے گا ٹھیک ہے اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر مزید آپ لوگ کورس آگے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگلے ہم لوگ کورسز بھی سٹارٹ کریں گے سارے کورسز ہوں گے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کے لیے ٹیٹوریل اس کے پر سینڈ کر سکوں جزاک اللہ